محمد و سید الکونین و سکلین و الفریقین من عراب و من عجمین مولای صلی و صلی دائماً آبداً على حبیبکا خیل الخلق کل ہمین اِنَّ اللَّهَ بْمَلَائِقَدَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دلو شریف بڑی اصابد راد دلو شریف بڑی اصابد راد را ببتر راد یا حبیب اللہ صلی دائماً نیران وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا موسیقی نظر کرو خدا رہا میرا خانی کا سبر دو میں فقیر ہو تمہارا سرکار دوسرے نظر کرو خدا رہا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوثی آزر نظر کرو خدا رہا سرکار غوثی آزر نظر کرو خدا رہا میرا بنے ہیں دولا شادی رچی ہوئی ہے میرا بڑے ہیں دولا شادی رچی ہوئی ہے سب اور نیاب راتی کیا خوب ہے نظر رہا سرکار غوثی آزر نظر کرو خدا رہا بگڑی میری بنا دو ورنہ کہے گی دنیا بگڑی میری بنا دو ورنہ کہے گی دنیا غوثے جلی کا منگتا سرکار غوثی آزر نظر کرو خدا رہا سرکار غوثی آزر نظر کرو خدا رہا سرکار غوثی آزر نظر کرو اللہ تعالی دی ہم دوسنا درود نبی کرم شفی موظم نور مجسم دانا اسگل مولاکو ختم رسول تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکار دین حدیع درود اسلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام برادران اسلام قابل صد احترام نوجوانان اسلام بزرگو شاتھی و گرامی قدر حضرات ربیو ثانی شریف دا مہینہ تو اس مہینے دی یاران تاریخ و محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ عبدالقاد جلانی پیران دے پیر حضرت غوث اعظم انہ دا ارسے پاک جڑے ہیں وہ بغداد شریف منایا جندہ ہے تو چونکہ ایسی سارے اہل سنت والجماعتہ اور سارے ایمانے کہ اللہ تعالی نے حضور دی امت اندر جڑے ہیں اللہ دے ولی نے انہوں او رتبے تے او شانہ تا فرمائیانے جنہ دا عام بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا ایرامی قدر حضرت عادم علیہ السلام تو سلسلہ چلیا نبو عدا مختلف وقتان دے اندر قومانو سمجھانوا نبیوں دے رہے یہ جڑا سلسلہ حضرت عادم علیہ السلام تو چلیا سی حضور دی اوتے نبو عدا دروازہ آخری نبی مصطباد فرم عدا دروازہ باندھو آخری نبی ساڑے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے قومہ گمراہ دیاں رہی ہیں کہ نبیوں دے رہے تو آڈی امت اگر گناہ گار ہو لگے گی نبی تے نہیں آسکتے تو آڈی امت انہوں کون سمجھائے گا تو آڈی امت انہوں سیدھا رستہ کون دسے گا تے طریقی بھی چوکاٹ کے اجالے بچ کون لے آئے گا حدائیت دا رستہ انہوں گڑا دسے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبو عدا دروازہ باندھو گئے میری امت دے اندر ولی پیداوں دے رہے ہیں جیڑے کم پہلے نبی کر دے رہے ہیں حضوران دینے ہوئی کم میری امت دے ولی کرن گا لہذا قرآن مقدس سے چل اللہ تعالیٰ نے جدوں میں یہ سمتنوں بلایا نہ تکیا یا ایوہ اللہ زینہ آمان یا ایوہ اللہ زینہ آمان لفظِ آمانوں دے پورا قول اترد ہے یعنی کہ آمانوں کنوں کہنا چاہیے دا اللب تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات ہے مین تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے نون تو مراد حضرتِ آدمِ اللہ علیہ وسلم تے حضور تک جتنے نبی اہمیں سارے نبیاں دی ذاتے تے علیف مین نون تے باؤ پھر باندھے آمانوں تے باغ تو مراد حضور تی امتِ ولین حضور تی امتِ ولین دیکھو آمانوں اللہ نمی ملی ہے علی ایمان والا نہیں اور اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالتا بھی قرار کر لیا لیکن علیہ پورا پورا ایمان ہی چیتا فر نہیں ہویا حضور توجہ نے پہلے نبی آئین ہونا تبھی ایمان ایمان ضروری بولو نا کس ایک نبی دا بھی انکار نہیں کبندہ کر سکتا نون تے باغ تو مراد ولی اللہ لے جتنے بھی ولی ہوئے جنن اللہ تعالی نے شانہ تی رتبی عطا فرمائے انہیں مننا اللہ تے پیارے آمانوں تے سمجھا گئے نا کہ ایمان والے کیوں وہ کیا سکنے ہیں میں اگلی دلیل بھی قرآن پاک تو دیا آگا یا اللہ منو سیدھ رستے تے چلا کلنا دی رستے تے جنہ پہ تے انہام کیتا ہے تے انہامی آفتہ درو بھی چار نہیں چار منن نبیینہ وصدیقینہ وشہدائی وصالحی منن نبیینہ وصدیقینہ وشہدائی وصالحین یعنی صدہ رستہ ایدہ تیین کا نواسے صدہ رستے تے چلن نواسے اینا دے پیچھے چلنا ضروری ہے کینا دے منن نبیینہ وصدیقینہ وشہدائی وصالحین تے صالحین تو مراد اللہ دے ولید کونے اللہ دے؟ ولی نے ایک سوال ہے کہ غوثی آزم تے اللہ تعالیٰ دی صفتے وڈا فریاد سنوالا وڈا فریاد سنوالا اس سے وجہ تو اپنی مسجلہ جندر جندر مولوی کہنے غوثی آزم اللہ دی ذات غریب نواد داتا حاجت روا مشکل کشا اللہ دی ذات عدلہ دی قسم ایسے بھی ماننے آئے سب کچھ اللہ کی عزیفتہ ہے پر ان قرآن پر پوچھو اے صفتہ کسے ہونو بھی دیں دے کے نہیں بولو نا بولو نا سبحان اللہ جے ہو آپ ہی وہ صفتہ دا مالک کے کسے نو دیں دا نہیں کہ پھر غلط وڑی تھی گئی جے ہو آپ ازا بلی اللہ حضرت و لی رسول و للمومنین وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ آپ اندھے عزت اللہ واسے لے عزت رسول واسے لے عزت مومنہ واسے لفظ عزت اللہ نے اپنے واسے بھی استعمال کیتا حضور واسے بھی استعمال کیتا تے مومنہ واسے بھی استعمال کیتا تے ہونٹو آنے پل کو پوچھیں کہ ہونٹا سو کہ عیدہ مانا کیے تے تُسیہا کوئی شرک نہیں اللہ ذاتی طور تے عزتہ نا مالکے تے اللہ تو بعد جنو عزت ملی ہے وہ دی عطا کردہ عزت ملی ہے وہ دی عطا کردہ عزتہ غوثِ عظم فریاد سنوالا بڑا فریاد سنوالا اے اللہ دی صفت ہے چلو میں مثال دینا صدیق اکبر بڑا ساچی بولنوالا اے بھی صفت اللہ دی عوضوں کیوں انہیں یہ مسئلہ یاد کہ تو عیدنو عطا پہ گیا بڑا ساچی بولنوالا تے اللہ صدیق اکبر کہیں لگے ہیں کہ انہیں مسئلہ یاد ہوں گا بڑا ساچی بولنوالا عوضوں تو عیدنو انہیں نہیں سمجھوں دی عطا پہ گیا تو عیدنو عیدہ مطلب ہے کہ صدیق اکبر کہیں شرک نہیں پوچھو کس را انہیں واقعوں کے مخلوق بچوں حضور دی امت بچوں جیڑے ساچی بولنوالے نے انہیں ساچی بولنوالا سردار عبو بکر صدیق نہیں سمجھ جائی بولو صدیق فروغی آزم بڑا عدل کرنوالا تو انہوں نہیں سمجھ آگئی تو میں پھر ترنم شروع کر لیں جی آ رہی ہے تو پھر بولو ساڑھے جیڑے نا مسئلک دکھتے حملے ہوگئے نا ساڑھے موڑیانوں کھچ کھچ کھتے اپنی نصیتہ جیڑے نین لوکی کھڑ دینے پہ تو ہر پھرکے آلے انہوں پتا ہے کہ میرا تلک کی دن آلے سننی گاہیں انہوں نہیں پتا میرا کس پھرکے نتلک ہے سننی نوں نہیں پتا ایک پیپسی بوتل ایک برگر دے ہوتے مسئلک چھڑکے دے دوجہ پیچھے جمعہ پرنگ چھڑکے دے یہ دی تیری مسئلک نہ ناپناتے خالی تو چودری صرف مولوی ہیں تلک ہے کہ مولوی شلوال کے سندھی پاندھا ہے کپڑے کے سندھی پاندھا ہے بیسکور کے سندھی پاندھا ہے مسئلک آستے اینا کھلنا موگتے آنکھ سنوگے شیر دبیس اپنے ہی مزا ہے لیکن جدو اینا گلانو تیانا سنوگے تے کس اینا گالک کرو جی تو انو قبول ہے تے میں وضاحت کہت نہیں تے کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں ایپے تو انو دسنا فاروق اعظم بڑا عدل کنوار یہ مسئلے یاد رکھو تے بڑا عدل کنوار اللہ تے اپنی اپنی مسیطان دے اندر جڑے گوسے آدم تے اطراز کر دینے وہ کیوں کہندے نے فاروق اعظم یہ تے اللہ دی زد تے وڑا عدل کنوارا تے اللہ تے فاروق اعظم کیوں فاروق اعظم اللہ دی زمین تے جنہ دے عدل کن کیتے ہیں انہیں سارے دے سردار حضرت فاروق اعظم ہاں لے بھی تسلیل ہی ہوئی تے آجو امام اعظم امام اعظم وڈا را و خانوالا اے بھی اللہ تے پھر اپنی اپنی مسیطان دے اندر سارے گن دیں امام اعظم مطلب جڑے اپکہ دے چار امام سام او ناظرین دے چوان ترمان دے سردار امام اعظم ہاں لے بھی نہیں سمجھ آئی تے قید اعظم قید اعظم قید او سویلے جڑے تحریک پاکستان دے ویچے لیٹر رکھے رکھے سامن او نا سارے لیڈر ہیں جو بڑا لیڈر قید اعظم کوئی شرک نہیں ہوگئے جڑے پاکستان دی تحریک جو اس ملے لیڈر ساں نا سارے ہاں دا ہو لیڈ جڑا سارے ہاں نو کرنا سی پیا وہ قید اعظم قید اعظم کہن لگیاں تکلیف نہیں فروقی اعظم کہن لگیاں تکلیف نہیں امام اعظم کہن لگیاں تکلیف نہیں دے غوثی اعظم کہن لگیاں تے نو پیڑ کا دی پہ جاں دی امام اعظم کہنا جاہز ہے فروقی اعظم کہنا جاہز ہے صدیق اکبر کہنا جاہز ہے غوثی اعظم بھی کہنا جاہز ہے دوسرے نمبر کے یاروی شریف ہے اے کہتے لے ہیں کہ کوئی مسئلہ یاد رکھو اے اصل مفہومی صالح صحاب ہے اے اصل مفہومی صالح صحاب ہے مطلب کہنے جی وَمَاوْحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ تو لاوہ کسے شہدہ نہ آجائے تو چیز رام ہو جندی ہے وَمَاوْحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ تو لاوہ کسے شہدہ نہ آجائے اوہ چیز ہے حرام ہو جندی اسی بھی کہنے کہ تکبیر پھیل لگے اگر بسم اللہ اکبر نہیں آگے تکبیر جدو زبا کر لگا ہے جانور لوگوں اگر اسی نہیں کیا بسم اللہ اکبر نہیں آگے کسے غردان آن لے لیا ہے وہ زبا حرام ہے اسی بھی کہنے اسی کہنے اوہ تکبیر پھیل لگے بسم اللہ اکبر ہی کیا جند دا ہے تو بات دے گر جدو اسی وہ کوشت وانڈ رہے ہیں چاول وانڈ رہے ہیں مِٹھائی وانڈ رہا ہے تو اسی اللہ لو کہنے ہیں مولا جڑا تو سارو اینا سواب دیتا ہے اسی اپنے اللہ پیرا دے پیر دی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں حضرت ساتھ بھی والدہ پہتا ہو گئی تو حضور گئی انہوں نے دیکھار تذیب کرنواز انہیں پھر حضور کو مسئلہ پوچھے آیا کہ میں اپنی ماں دین آتے کوئی نیکی دا کم کر رہا میری ماں نے فائدہ ہوئے گا ساڑھے آل سنت زندر تستور ایک جڑا پڑھ دا اردو چی تقریر کرے لوگی سمجھ دے بڑا پڑھ دے مذہب سکالرے جڑا پنجابی چلوکی کرے لوگی اندر فلان مولوی شیر پڑھ دے مسئلے ہو بھی آئی کر دیں جڑے میں پہکا پہکا پہ وہ میں نصر نہ کر لو وہ میں ترز نہ کر لو کہ واج چنگی ہو بیتے شیر پڑھنا کو گناہ کبیرہ نہیں آیا میاں صاحب آج نے باج آواز شیر رسیلہ لگدہ جنہی علونہ عارفیں کھڑی کہنے نے باج آواز شیر رسیلہ لگدہ جنہی علونہ دو دو بیچ مٹھا پائیے مزہ ہندہ ہے دونہ کہنے نے دو دو پیلو مٹھا ہندہ ہے یہ خالہ صلاح بجے تھے پیلو مٹھا ہندہ ہے مٹھا پائیے جائے تھے مزہ ڈبل ہو جاندہ ہے پھر اس آواز تو بغیر شیر تا مزہ نہیں آنا میں اے پیت وڑے سامنے سمجھا دی کوئی شیر کرنا کہ اللہ تو اللہ کسے شہدہ نہ آجے تو چیز آرام ہے لیکن جس میں لیکن گرامی قدر درات اس ہی کرنے مولا گرہ سامنے سواب دینے حضرت سعید نے مسئلہ پرسیا ہے کہ میں اپنی ماں دین آدھے کوئی سالے سواب کرا کہ آپ نے کیا تیری ماں نے خیدہ ہوئے گا تو نہ ایک خو خرید کے مسلمانہ دین آدھے وقف کر چڑھیا تے اوز کھو دا نائی حضور نے رکھیا ساتھی ماں دا پھو غیر اللہ دا نائے کہنے بولو حضور نے پانی پیتا سابہ نے پیتا جیتے ساتھی ماں دا پھو یعنی سالے سواب ساتھی ماں دا اسی وجہ جو تو اسی اگر دیگ پکائیے تے کی دے نا دی گو سے پاگ دے نا دی نا دی اسی اے پکرا جبا کی تا کی دے نا دا تاتا حجویری دے نا دا امام حسین دے نا دا پیتے اگر جی کوئی آکھ جی اللہ تو لا وقت سے شیدہ نہ آجے تو چیزا رام ہو جاندی یہ سمجھ کو نہیں ہے بی 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 دا نا مسجد دے اسے آوے مسجد چھے نماز پڑھنا جائے دے ایتھے مسجد مسرد دے مسرد دے نہ آتے مسجد ہوئے تو انتھے نماز پڑھنا جائے دے پیڑ سر بیار میں دی بری کیوں پین دی حضور کے دنے اگر بسم اللہ تسی پڑھ لو نہ کھانے تو پیل ہوتے کھانے چاہیے برکت آ جاندی یہ حضور بھی حدیث ہے اس قادموں جو بندی وابی کیا سنی سارے ماندنے کے کھانے تو پیل ہوتے کھانے کی کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھنے یہ بھی اصل حقیقت کی یہ کہ بسم اللہ پڑھئے کہ کھانے بیچے برکت آ جاندی تو اسی پوچھے آجے کسی نجڑے آن دنے یارمی کے تلے آئے انہوں آپ کو ایک عیت پڑھئے قرآن دی برکت آ جاندی کہ چار کول پڑھئے برکت رس جاندی ایک قرآن دی آج پڑھئے برکت آ جاندی کہ چار کول پڑھئے بس میرا سمجھانا مخصوصی پریشان نہ آیا کرو کسے دیا کھلا 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 فرکت نہ بدلے آجے اللہ بھی قسم سنیوں تو اڈیب تدہا بھی قرآن تو اڈیب تدہا بھی قرآن بسے میری تمہیسی ان اسی قرآن انہوں انہوں ولی انہوں ماننے یہاں جنہوں قرآن ولی اندہ ہے تے قرآن کو پوچھو ولی کنہوں اندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بریدی شاندی وریادی فرمایا اللہ ایمہ اولی اللہ فرمایا لہا ایمہ اولی اللہ لا خوف علیہ وآلہ همی احجانون فرمایہ خبردار میرے دیڑے ولی نے او نا نو خوف ہوئی کوئی نہیں او نا نوہ ہوئی کوئی نہیں دوسری ادھے گریمہ سماتوں میں کہ مولا ولی دین شانی کی اللہ فرمایہ واللہ دین یبیتو نبی ربی من سجادہ وقیام فرمایہ ساری ساری رات سجدہ دے کیامت یندر گزار دینے اجی گل کرنیے مابوبے سبحانی دی اجی گل کرنیے شیخ عبدالکہ دجلانی دی اجی گل کرنیے پیراندے پیر دی کوئی دنیا دیا گئی باتے دے دریئے ولی بندے لے کوئی قرآنی تلاوہ دے دریئے ولی بندے لے کوئی روزے رکھ کے ولی بندے لے عبدالکہ دجلانی آنے دنیا دے یاد نہیں ماں دے پیٹھ چو ولی بندے لے آیا ماں دے پیٹھ چو ولی بندے لے بندے لے آئے عبدالکہ دے محترمہ امال خیر فاطمہ سٹھ سال دے عمرے اے عبدالکہ پیدا ہونا ہی کرامتے سٹھ سال دے عمرے اندر بی پیاں دے کر بچے پیدا نہیں ہوں دے عبدالکہ دے عمرے اندر بندے لے مابو میں صبح نہیں پیدا ہوئے اے صبح تو لکے رمضان شریف دا مہینہ عبدالکہ دے گلانی دودھ نہیں پیندے دودھ نہیں پیندے کوئی دا دیا در رولا پہ گیا اے صحیدہ دے کاریک بچہ پیدا ہویا ہے عالے پنگوڑے میں چھے روزہ رکھ دا عالے پنگوڑے میں چھے روزہ جڑا رکھ دا اب تک عبدالکہ دے جلانی نو جدو مدر سے دیتر دا حل کر آیا آپ کو پوچھیا گیا کتو یا بلو پتہ لگا سی میں اللہ دا بلیاں پرمایا جدو میں مدر سے دیتر جاندہ آسا میری جگہ دے اگر میرے طالب علم ساتھی بے جاندے سا میرے کرنا بھی چوا دوں دی سی میں تو پہلو کوئیوں نہ نواندہ سی پیشا ہو وہ پیشا ہو وہ رستہ چھٹ دیو اللہ دا ولی آگیا اللہ دا ولی آگیا اے بچ پردی اندر پیران کے پیر دی شانے آپ گھنکے ایک دفعہ میں پیر دے پیچھے جا رہا ایک ٹکے دے پیچھے جا رہا اوہ ٹکے دے پیشا مو مڑ کے دیرے والے نکھیا اوہ نیا کھایا پھل کا در تینوں ساٹھے واؤ سے پیدا نہیں گیتا گیا رب لے تیرے گل کو کام ہو رہے لیا سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت صبح اوہ بیل پانجی یا چھ سال بھی عمر کے آکے مانوں کہنے لگے امی میں حضورت تیندہ تلیم اثر کرنا چاہنا سٹھ سال آبزی والدہ کی عمر آخری عمر کے اندر پتر ملے آ تو کہنے لگے میں پڑھنا سب بودا جانے تو امائی کہنے لگے پتر عزیز بڑھائیں پیارا بڑھا لگنے پر جو کم رابطر کو لینا چاہتا ہے میں نہیں جاننی جا جا کے دیندہ تلیم اثر کرنا اید تو یہ بھی مسئلہ پتہ لگ گیا کہ جاہل ولی نہیں اندہ جاہل ولی نہیں اندہ اور جدکل دین دا قرآن دا حدیث دا علم نہ ہوئے اسے وجہ تو میں نوں کئی سالوں کے سنگیوں تو آڈیا کیا تھے جوڑ دے ہیں اے ملے ہاں بھی اندر جڑے پک تھے نہیں یہ عمر نہیں اے طویز آگے جڑے کر دیں نا انجو ہو جے گا انجو ہو جے گا ساسنو نو نہ لڑا دیتا نو نو ساسنو نہ لڑا دیتا چاچے رو پتر یہ نہ لڑا دیتا یہ عمر نہیں ولی نہیں ساڑے لوکان دے زین جے دی میں پھلانی جگہ تو تویز لیا ہے تے کم بن گیا ہے پھئی تویز دے نا ولی دی نشانی نہیں بولو نا تویز دے نا ولی دی نشانی نہیں آپ کہا لگے میں ایلو ماسل کرنا چاہنا ہون تو سیدھر اتوجہ رکھی دے گلدی سمجھائے گی ماں نے جڑی 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 کبا دیتی ہے نا او دی اندر وال جڑی نا چالیس دیرم سی دیتے پورستے بچے لوٹنا لوے چھوٹے جے پتر نو مت تھا چمکے کیا پتر بکھی ماں دی وسیعتی چھوٹ نیوں بولو نا اللہ اکبر بیٹا چھوٹا نہیں بولو نا ہون آپ کہا لگے دی سمجھل رسل جندر ڈاکو پہ سب کوئی شونا لوٹ لیا تے منوں پوچھے لگے تیر کل بھی کو جا ہے میں کہا جی آیا کی چالیس دینار وہ اس کے کہا لگے ہن دیتے سانوں تے نا آنا تاس دوں وہ سردار دے کل لیا گے تو جا کے کہا لگے ہاں بیچہ ساڑنا مزار کر دا ہے کی ایک اندہ میرے کو چالیس دینار نہیں ہن دے تے سانوں تے نا آس دا تو چوراں دے سردار ڈاکو نے کہا لگا کیا ہوں بی تیر کل کو جا ہے نے کہا ہاں جی کی چالیس دینار نہیں کی تے نہیں تے نہیں وہ چوک کے کہنے لگے آئے ہیں وہ کہنے لگا تے نو پتہ لوٹ لینے ہیں تو پھر بھی تو سانوں تا چھڑے دار نہیں لگا وہاں نے چالیس دینار تے کوئی اوقات نہیں رکھ دے امی نے کیا سی چھوٹ نہیں بولنا نبی کریم صلی اللہ colors سمنا پیار نگن والے آئے ہیں طاک واندے سردار یا فیداراں صاحب چی خامی کڑ گئیاں اوچی اوچی رون ہیں لگ بے آیا تو مٹی پھڑ کے سعر جبا گیا دم میں مر گیا پھر میں جو جڑ گیا اے سبچے دیو مر دیکھو اوں اپنی ماں دیو قندی تابیا ذاری پی کردائے اسی ساڑیاں داریاں چیٹیاں موسیقی 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 اللہ اکبر کہلے کہ میں بغداد دی اندر جڑائے ایسرا ہی نماسڈ کیتا ہے ہوند جو رکھو گے کل دی سمجھاوے گی آپ نے برمایت کئی 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 تک میں روٹی نہیں کھا دی کئی کئی دن تک پانی نہیں پیتا میں جڑائے تریائے تجلاتے کنارے تے جت لوگ کی سبزیاں دون دے ساں اوہ یہ سبزیاں بھی چو پتے یا لے دون لے ساں اوہ پتے کھا کے میں گزارا کی دائی جنگلان دی اندر پنجی سال تک زمین دا بچھونا ایک دا سرانہ لے کے تھنڈے پانی نل وضو کر کے لوگ کی سمجھے سن مار گیا ہے لوگ کی سمجھے سن مار گیا ہے لوگ کی مینو جڑا گسل جن دے ساں پھٹے دے پاندے ساں پھر میں اللہ دا نارا نا دی اٹھ پہندا ساں آدھر دے اب دل کا دجلانی گیندنے لوگو ایسرا میں جنگلان دی اندر پنجی سال اللہ اللہ دا ذکر کردہ ریاں مینو پوکھے ایسرا نا دی سی اٹھے یا نیسی جانگا چلی یا نیسی جانگا لیکن میں نفس نوکہ اندازاں اوٹنی در میں روٹی نہیں دینی جنہی دے تو رات میں ایک ہزار کا درماز لپڑنی پڑنے آپ کل پوچھے یا قرآن دیر اے تلاوت دابد کسران کردے سو فرمایا چالی دن ایک لطنے کھلو کے الحمدو شروع کردہ ساں صبح دی ازار میں جبن ناس سے ختم کردہ بولو 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 بوچی بولو سلطان صاحب اندلے جو دم گا پھلی 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 اب دم گا پھلی مر گئے بہر تیتاں مطلب نو پایا پیران دے پیر اب درگا دے جلانی فرمان دنے قدلے نی پوکھ لگئے میں اٹھنا ماتے ڈگ پہ جاوا خود ہی کو کر بلندی تنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو کیوں متھے تیک تیک مر چلے میں یا دعا سونا کلنگرے لولی انگلے تو عبادت ہی نہیں کرو آپ دے پوچھے دا سچائیدہ کی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اے ثابت کی تا پیران دے پیر نے تو کیندلے میں اٹھنا تے دیکھ پینا جت دروی میں جانا تو کوئی شہاں نہیں رب دی ایتھو تک میری اکھاں کے نیرا آگیا میں منڈی دے کولے کے مسجد سیدے کے مسجد مندر میں جا کے بیٹھ گیا کہ اندرے انہی میں نے کوئی خلقی پیران دے پیر کے موت قریب آگئے تو اندروں نفس جڑا ہائے ہائے کر کے کہلے گا اپنا کادر میں تنوں مروانا چاننا ہے میں تنوں دسنا چاننا میں تنوں نہیں رازی کرنا میں تنوں نہیں رازی کرنا میں مالک دو رازی کرنا تک اندرے ایک بندہ میرے سامنے بیٹھ کے کھانا پہ کھائے کھانا پہ کھائے تو میرے دل بچ خیال آیا کاشی میں نسولہ مارے تو میں بھی کھالا تک اندرے ای اندروں کنے آتیا نفس نفس تو میں جو مرضی کرنا میں نہیں کہنا میں نہیں پکھ لگی میں نہیں کہنا میں نہیں پکھ لگی اوہ پندے نے میرے والے بیکھیا کہنے لگا پترہ ہو رہے اب تک کہتے جلانی کے اندرے میں قریب ہویا انہیں ایک ہے روٹی کھا لے بولو بولو مسئلہ بری کی بہتر پچھین تھوڑی جی توجہوں کی جو سمجھ آئے جائے پوکھنا دیکھ دینے اکھاں گے نیرہ یوں دائے انہیں اکھاں گے پتر کھالے نفس دی مرضی میں بکھا لے روکہ دیئے نہیں نہیں کھا لے اٹھو وہاں نہیں جلو میرے وال سے کچھ دیر والے سلا کر لے میرے وال سے کچھ دیر والے سلا کر لے کھالے تیرا راب پی آنگا ہے کھالے میں تیر کی افتر قادر راضی ہیں کہنے نے جی دو لکمہ دوڑی آئے اوہ بندہ میں نے پوچھا لگا ایتھے کوئی افتر قادر ہے جیڑا جلان جیڑا انوالا سی انو جان لے افتر قادر جلانی کہن لگے میں اوہ بندہ ہاتھ بند کے کہنے لگا شاہ جی مافی دے دیو میں پوچھے آیا کی انہیں ایک ہے توڑی والدانے اٹھ در میں توڑے وہاں سے پیجے ساں میں بڑا توڑوں لبے تسی نہیں لبے میرے کو لاپڑے پیسے مکر گے ساں اے میں توڑے پیسے آدھا کھانا کھرید گے لے اے میں توڑا میں مانا تسی میرے مید بان میں کھے مولا شکرے اے اس مشکل وقت دیا دروی میں کھانا اے اپنے پیسے آدھا کھانا پیرہ دے پیر اب دکھا دے جلانی گنگلے میں پنجی سال جنگلہ دے اندر یادت کردہ رہاں ایک دن میں جنگل دے اندر جا رہاں اسمان تک پتل دا ٹکڑایاں انہیں آگے میرے دے پانی وصنا شروع کر دیتا مجھے بھی جو پانی وصنا شروع کر دیتا پتل دا ٹکڑا جڑا ہے انہیں جدو میرے دے پانی وصایاں دے مینوں کے لگے اب دکھا در میں تیرا ربا میں تیری باد تیرا زی ہو گیا ماں جا آج تو بعد جنیاں میں حرام جیدانے پیتر تے حلال کر چھڑیا نے اب دکھا دے جلانیاں دے لہا او لولا کھوا دا اللہ بللا او سے ملے او پدل چھٹ گیا شیطان کے لگے اب دکھا در آج تیرے علم نے تیرنو بچا لیا ہے پیرانگے پیرانگے علم نے میرے رابڑے میں نو بچا لیا ہے فرمتیو ایک قابل غور مسئلہ ہے ایک قابل غور مسئلہ ہے حضرت عبدالقادر جلانی کو پوچھے گیا توانو کیسا پتہ لگ گیا توانو کیسا پتہ لگ گیا کہ شفاہ نے بدلدہ ٹکڑا توانو کیسا پتہ لگ گیا حضرت عبدالقادر جلانی کے ان لگے میں عدو سمجھ گیا اللہ ہو کے حرام کامدہ حکم نہیں دے سکتے انہوں سے پیر مجیدیاں بجھنے چاہیے یہ جڑا ایک اندھا ہے کہ اساڑی دلدی نماز بولو نا ساڑی دلدی نماز انہوں نے عبدالقادر جلانی کے لگے خدا ہو کے حرام کامدہ حکم کس نہ دے سکتے ہیں اور میں ایک تونوں حاصلانا چاہنا ہے جدو آپ نے دیت جدو آپ نے علم سارا حاصل کر لیا کہاں لگے میں تکریب ہی سن کردہ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاری حضور کہنے لے پترواز نہیں کرتا میں کہے سارے عربی نے میں عجمی ہوں میں انہوں گنگا ہوں دے میں انہوں گنگا ہوں دے میں انہوں گنگا ہوں دے حضور کہنے لگے لب کھول ہوں میں مو کھولے ہوں سرکار نے سات مرتبہ لاب دہم میں نو عطا فرمایا جی تو چلے گئے پھر پیران پھر مولا علی آگئے مولا علی آگئے وعد نہیں کرتا حضور سارے عربی نے میں فرمایا مو کھول مو کھولے تھے مولا علی نے چھ مرتبہ لاب دہم نتا فرمایا عبدالقض جلانی کے لئے میں پوچھے سرکار نے سات مرتبہ فرمایا بس چوب ایک پاس اونان کے اندھی گرتی ہے ایک پاس اونان کے اندھی گرتی ہے غوش دے منن والے آن دی اے پیڑی کا دے نا آن دی غوش دے منن والے آن دی اے پیڑی کا دے نا آن دی غوش دے منن والے آن دی اے پیڑی کا دے نا آن دی غوش دے منن والے آن دی اے پیڑی کا دے نا آن دی پڑھ لے گو سدا تو پھلا اوہ جئی کھوٹیوں کھری پڑھ لے گو سدا تو پھلا اوہ جئی کھوٹیوں کھری گو سدے منن والے آنکھیں اوہ پیڑی کھتے نا اڑی ساری آکھوں گو سدے منن والے آنکھیں اوہ پیڑی کھتے نا آنکھیں گو سدے منن والے آنکھیں اوہ پیڑی کھتے نا آنکھیں اے بیٹھی دریہ کنارے اوہ مائی پاندیسی ہڑے اے فیری موج مینچ آگے ابو سانیہ دے پیارے اوہ نارا ماریا عالیدہ اوہ پیڑی دپی ہوئی تری اوہ نارا ماریا عالیدہ ساری آکھوں نارا ماریا عالیدہ اوہ پیڑی دپی ہوئی تری اے گو سمنیا زمانے اے تمہا پیڑی آ جہانے میرے گو سدے ہاتھ رچ سارے رب دے خزانے اوہ دیوے چھوڑیاں پر پر دیوے چھوڑیاں پر پر اے خلقت دیوے چھوڑیاں پھڑی گو سدے سب پر اے اللہ گو سدے مجمع سپیکر بھی کوئی نہ سوڈ بھی کوئی نہ ستر دار بندے نوے تجھے گا تکھلا رہو پھر پھر اس نے کو کنہ میلہ اچھے بندے کھلوں گے جیڑی اب آگ جیڑا سامنے بیت ہے انہوں پیئے ہوگی ہے جیڑا پیچھے بھی انہوں پیئے ہوگی ہے اب ہزار سال اپس اور آپ بھی بار کے چاہ کے کہنے لگے انہوں ہی مرید کر لو آپ نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ادھرا اور جیڑا سامنے کے آسے دے تھی کہنے لگے برا کام نہیں کرنا شراب نہیں پینا توٹنی بولنا ساری ہیں جیڑا وسیط تنکیتی ہیں کہنے لگے چوری نہیں کرنی انہیں آسے دے چلے کہنے لگتا کام نہیں ہے یہ ہو رہا ہوں دے کیوں نہیں رہن دے مرید نہ کرنا اور جیڑا جان لگتے دلوچ خیال آئے سارے سوری سوری نے ساری دن کی گزار جائے کہنے لگے ہو رہا اچھا چوری کر لیں میں تیری مان لے یہ کہ تُو نہیں مان لے کہنے لگے کہ نماز با جماعت پڑھنی سبحان اللہ نماز با جماعت پڑھنی تجیتے کوئی ناویوں تھیدان کی آب دے تو کینے لگا جی مک گئی جس میں نے چند دن گزرے ایک اون سمیلے دے وزیر کریا کے چوری کی دیئے جی دو سمان بن کے کوٹھے دو تے اونے رکھ لیا او درو جیڑا سویٹی ازان دا ٹیم آو ٹیم ہو گیا اونو یاد آگیا میرا پیران دا سی جتی ازان دا ٹیم ہوئے ازان بھی دینی ہے جماعت بھی کرانی ہے سمان سامنے رکھیا خیال آیا جی آواز کٹی تے کاروالے جیڑے نوٹ بن دے اونے اکھے جان جان دیئے دے جائے پیر دی گل ضرور من ریے او وزیر دے چھت دے کھلو کی ازان دے لگ بے آن او وزیر دی مانے اپنے پودران اوٹھا گیاں دیئے پودروں اوٹھو اج ساڈی چھا دیتے کوئی اندہ دا ولی آیا ہویا او سارے راڑکیوں دے پیچھے نماز پڑیے نوانو اٹھا لیا پودرانو اٹھا لیا جلدی جلدی مضو کرو ازان مک جلیے جدو ازان ختم ہوئیے پیچھے سارے مضو کر گیاں دے او مائی آن دی اللہ دے ملیا تیری میربانیا جساڈے کرا دیا ہے آواز آن دیتیا جماد کرایا سا تیرے پیچھے نماز پڑھنیے او نیک ہے اماں تے نکلے کھا پہ لگ دائے میں ونی نہیں میں چور آن آویک دوڑا سمان میں بن گرکی آئے مائی آن دی چپ کر چور ازانا نہیں دین دے انہیں اکھے ازان بڑی سوڑی دی تھی ہیں چور عزانہ نہیں دین دے چھوٹ بولنے تجھو اور نہیں بھلیے بغداد ملموں کر کے کہلے گا سرکار تُس ہی اندیسو عزان بھی دینیے جماعت بھی گھرانیے اور میں کی گھرام ملو تے یعنی دے ہی کچھ نہیں آباد ہی مسلے دے کھلونا تیرا کم ولی بنانا میرا کم دوست دے مننوالے دی پھڑ لے دوست دا تُپل لائے مائی جڑیے ہو مائی دا پتر جڑائے گیا آئے تریا دیا در پیڑا جڑا ڈوب گیاں پیرانگے پیرنو آگیاں دیئے سن فریان دیانگے پیڑا جڑا لائے دوست دیا کم محبوب سبحانے میری خبر لیو چھٹے کرے گئے پیر جنادہ میرا باپا محبوب سبحانے میرا باپا ہوں تکنڈی لگ دے تاری کے اون محبوب سبحانے میرا باپا تو علاج رکھ لے جے میں ہی کہہ پہ تھا تو علاج رکھ لے آم آدھائی جدو پیلی اریا کھیا دینہ دینجو سمانو کٹھیاں گیتا ہے جدو دو جی اریا کھیا جی نا دینجو آنو واپس گیتا ہے آن جدو تی دی اریا کھیا ہے مائنو آخو پتہ کر لائے آسان ساریا نو کرو کری پوچا چڑی آئے غوش دے منوالا دیڑی دیگن دے ناڑی غوش منیا زمانے تم اپنی آن جہانے میرے غوش دے ہتھ چی سارے رب دے خدا دے دیوے چولیاں پر پر خلکت پوڑتے مولوی اچھر پلی تانوی نے جو بندی مولوی نے اپنی کتاب جندر اکرامت پیتی ہے غوش پاہو دی جندر اکرامت کے لائے جندر اکرامت کے لائے غوش پاہو دے کپڑے تو انہلا تو بھی مر گیا کبر جیال دے خوش دے راب کیڑے ایکنڈا جڑا سب کو پیروں دے پیرے میں او دے کپڑے تو انہلا رہا لگا دین کڑے کرنے دین نہ نہیں پتا جڑے سارے پیروں تو اچھے سانے غوش اعظم کبر کے کھلو کے اندر اینجی یا پی جائے خریشتے راب دی بارگا جی اللہ کی کریے جڑا سوال کرنے کے لئے غوشت ہوگی اللہ نے واپس نہ جایا جی میرا غوشتہ وعدہ ہوگیا جڑا تیرا ہو جائے گا اللہ میرے معلی نا موڑی نا آواز ہی مانگ کہیں مانگ نا فرمائے انہوں پتہ ہے میرے مرید ہونگے میرے مریدان دے مرید ہونگے میرے مریدان دے مرید ہونگے میرے مریدان دے مریدان دوں گے میرا سلسلہ قیامتolitک چلنا ہے مولا میرے ایبادتہおستہ مولدے نایواتنین ج sparkling وعدہ کر لائے میری دعا قبول کر لائے جیڑا میرا ہو جائے پہ وہ کناہ گار بھی ہوئے انہی در موت ناوے جنہی در توبہ نصیب ناوے انہی در موت ناوے لاملہ یاری سچے حضر ملی اور یاریاں سب اے خواریاں نہیں پاک کل میں گیا نہیں جے ذکر کوئی جی دے ویچے حقیقتا ساہریانی تے جنا پڑ کرانے پھلا چھڑیاں اہتے ہنگوں بازیاں ہاریاں نہیں میرے پیر جیار نہیں جی پیر کوئی جیسے دبیاں بیڑیاں میاں سا باندھلے نانک دادک ولو سچا نانک دادک ولو سچا تے اچھا حسبو نصبو نبیاں نالو گھٹ نہیں ریا نبیاں نالو گھٹ نہیں ریا تے ہر سب کو ہر وسبو تے میاں سا باندھل ہوں گھر کے انجلِ آلِ اولاد تے ریدہ منگیتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائن تے صدقہ شاہے جی تے مقام ہمیں ملے تے میں کہنا پتر پتر سی یہ پاہا جی لولا سی لنگا سی تے پیران دے پیر دے بار گیا جگن لگا دولت بڑی یہ پتر ہے یہ تے کرم کرو کئی پھوکا مار دینے ہیں کئی طویب دین دینے ہیں پیران دے پیر دین دینے ہیں کھڑا ہو آپ دا حکم ہویا ہے کھڑو نہیں سکتا کھڑا ہوگا واقعی رو داب